السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں رمضان is the month of blessings اس مہینے میں اللہ پاک کی نعمتیں رحمتیں ناظر ہوتی ہیں رونک ہوتی ہے سہری افطاری اور روزہ کہتے کسے ہیں روزے میں ہم صبح فجر کی ازان سے پہلے کھاتے ہیں اور ہمارا روزہ بس اس ٹائم سے ہم بند ہو جاتا ہے اس ٹائم سے مغرب تک ہم نے کچھ نہیں کھانا پینا کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر مغرب ٹائم ہماری افطاری ہوتی ہے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا بھوک کو کنٹرول کر لیا لیکن ہم نے اپنے نفس کو بھی کمپلیٹلی روکنا ہے برائی سے اور جس جس چیز سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے اس چیز سے دور رہنا ہے روزہ بسیکلی ہمیں پیشنس سبر سکھاتا ہے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ضروری نہیں بہت زیادہ آپ سے جتنا بھی ہو سکے اتنا کریں چاہے ایک رکو ہو اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اسے سمجھ آسکے ہمیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے عربی پڑھنا تو وہ تو ایک ریڈنگ ہوئی اس کے ساتھ جب ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر ہمیں اصل پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں کیا فرمایا ہے ہمیں برائی سے روکتا ہے کیونکہ روزہ تب ہی کمپلیٹ ہوگا جب ہم اس کو جن جن کاموں سے ہمیں اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ان سے دور رہیں گے مزان کے مہینے میں ہم مسلمان زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں صدقہ دینے کی زکاة دینے کی اور یہ سب سے اچھا عمل ہے کیونکہ جو لوگ نیڈی ہیں جن کے نہیں پوری ہوئی ریکوائرمنٹس ان کا کچھ نہ کچھ اس سے کوئی نہ کوئی پرابلم سولف ہو سکتا ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا جتنا ہو سکے آپ اپنے ہاتھ سے دیں ڈونیٹ چیریٹی دیں زکاة کہتے ہیں زکاة دیں جنہ پہنے زبان سے دوسرے انسان کی دلازاری نہ کریں دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں پلیز جو آخری دن ہوتے ہیں دس دن اس میں لیلک تلقدر آتی ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے عبادت کیجئے زیادہ سے زیادہ اور دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھئے پورا کمپلیٹ ہوتا ہے رمضان اس کے بعد آتے ہیں فیسٹیول ایک ہم مسلمانوں کے لیے اسے عید کہتے ہیں جس کو ہمیں انجوئی کرنا ہوتا ہے ہم اپنے لیے نئے کپڑے بناتے ہیں کھانے بناتے ہیں اور ہم میرے بچوں کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا